جہاں ہماری راتیں چین کی نیند میں گزرتی ہے وہیں بھارت کی سیماوں پر جوان ہر پر پہرا دیتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بارڈل سیکیورٹی فورس یعنی بی ایس ایف کے بارے میں جو ہمارے دیش کے انسین ہیروز ہیں سوچئے اگر یہ جوان نہ ہو تو ہمارے دیش کی سیماوں کا سرکشہ کا کیا ہوگا وہ رہتے ہیں ہر پل مستید دن کے چوبی سو گھنٹے سال کے دین سو پیسٹ دن تب تیرے گستان میں چوکسی پر سب زیرو ٹیمپریچرز میں برفیلی چوٹیوں کی نگرانی کرتے بے رہم دلدل کے بیچ راستہ بناتے گھانے جان لےوا جنگلوں کو چیرتے 1965 میں ہوئے بھارت پاکستان یودھ کے بعد سرکار نے محسوس کیا کی سیماوں کی سرکشہ کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس ہونی چاہیے اسی کے تحت ایک دسمبر 1965 کو بی ایس ایف کا گھن کیا گیا اسے انڈیا's first line defense کہا جاتا ہے بی ایس ایف کا headquarter نئی دلنی میں ہے اس کی شروعات 25 battalion سے ہوئی تھی لیکن آج یہ 192 battalion اور لگ بگ 2.65 ڈیک جوانوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی سیما رکشہ بل ہے بی ایس ایف کا موٹو ہے duty unto death یعنی دیش کی سیما میں سب کچھ نیچھاور بی ایس ایف کا کام صرف دشمنوں سے لڑنا ہی نہیں ہے بلکہ ہماری دیش کی سیماوں کو ہر طرح کے خطروں سے بچانا بھی ہے بھارت پاکستان اور بھارت بانگلہ دیش کی 6386 کلومیٹر لنبی سیما کی سرکشہ گھسپیٹ, سمگلنگ اور آتنگواد کو روکنا امرنات یاترہ, گنتنتر دیوز اور انے مہتپورن یوجناوں کی سرکشہ اور اپاتکالین ستی میں ناغریکوں کی مدد کرنا بھی بی ایس ایف کا فرض ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے بی ایس ایف جوان صرف سیماوں کی رکشہ ہی نہیں کرتے بلکہ ہمارے دیش کے بھیتر بھی سانتی بنائے رکھنے میں ان کی بڑی بھومی کا ہوتی ہے بی ایس ایف جوانوں کو tough situations کے لیے تیار کیا جاتا ہے چاہیے وہ سیاچین کا برف ہو یا راجستان کا تپتہ رگستان ہر پریستیتی میں بی ایس ایف کے جوان ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں ان کا training center بی ایس ایف academy ایگنپور گوالیر میں ہے یہ جوان آدھونک ہتھیاروں اور تیکنلوجی سے لیس ہوتے ہیں جیسے night vision devices surveillance drones laser fencing systems اور بھی بہت کچھ بی ایس ایف نے ہمیشہ اپنی بہدوری اور کشلتہ سے بھارت کا گورو بڑھایا ہے 1971 کے بھارت پانک یودھ میں ان کی اہم بھومکہ رہی بی ایس ایف نے پاکستانی گھسپیڈیوں کو روکا اور مکتی واہینیوں کے ساتھ مل کر بغنیدیش کی آجادی میں مدد کی آپ کے ویچار میں بی ایس ایف کی سب سے بڑی اپلپدھی کیا ہے کون نے بتایا ایس ایف ناکیوز سیما رکشہ بل ہے بلکہ بھارت کا گورو بھی ہے حالانکہ ہر دن ان جوانوں کے سامنے کئی چنوٹیاں آتی ہیں سیماوں پر گھسپیٹ اور ڈرون کے مادھیم سے تسکری سیما پار سے آتنگوادیوں کا بڑھتا خطرہ اور ہارش ویدر جیسے کئی پرابلمز انہیں روز فیس کرنی پڑتی ہے دوستو کیا ہم ان کے یوگدان کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں دوستو ان کے بلیدان کے لیے کونٹ میں جائہن لکھنا نہ پھولیں اور اگر آپ بھارت کے سپیسل فورسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس پیلسٹ کو دیکھیں یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیوا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرتے